ہیلو گائز دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جنس کرتے کی کٹنگ کرنا بتائیں گے دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا ایک ایک پوائنٹ آپ کو اچھے سے بتائیں گے تو چلیے دوستو کٹنگ شروع کرنے سے پہلے آپ اس کا میجرمنٹ دیکھ لیجئے دوستو کرتے کی لیندھ چالیس انچ ہے اور چیسٹ یعنی کی سینہ اس کا پینتیس انچ ہے پیٹ اس کا کتیس انچ ہے ہپس سے چھتیس انچ ہے تیرہ اٹھارہ انچ ہے پچیس انچ کی باجو ہے اور ساڑھے چودہ انچ کا کولر ہے تو چلیے دوستو اس کی کٹنگ شروع کرتے ہیں دوستو میں نے یہ فیبرک لیا ہے پانچ میٹر اب دوستو جو اس کی رائٹ سائیڈ ہے وہ اندر کی سائیڈ میں کیا ہے باقی اس کپڑے میں الٹا سیدھا ہوتا ہی نہیں پہلی بات تو یہ ہے دوستو اب کس طریقے سے آپ کو اس کپڑے کو کھولنا ہے وہ سمجھئے دوستو یہ کنار ہے اس کو ایسے فولڈ کر لیا اب اس کو کتنا پروپر کھولنا ہے وہ دیکھئے سمجھئے دوستو جو ان تینوں میجرمنٹ میں سے چیسٹ ویسٹ اور ہپس جو بھی ان میں سے زیادہ ہے آپ کو اس پہ مارکنگ کرنی ہے جیسے چھتیس انچ اب ہپ ہے پہلے آپ یہاں پہ ایک مارک کر لیجئے کنار کو نکالنے کے لیے ڈیڈ انچ کی لوجنگ شوڑیں گے ڈیڈ انچ پہ مارک کر لیجئے اور اس کے بعد میں چھتیس انچ سب سے زیادہ ہے تو یہاں پہ چھتیس پہ یعنی کی ون فورت پہ مارک کر لیں گے چھتیس پہ یعنی کی نو انچ پہ ون فورت چھتیس کا نو انچ ہوتا ہے اب دوستو آپ کو یہ کنار سے ناپڑا ہے یہ کتنا ہوا گیارہ انچ اور یہاں پہ بھی نیچے کنار سے آپ پروپر گیارہ انچ پہ ایک مارک کر لیجئے اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو اب یہ کپڑا اپنا صحیح ہو گیا ہے سیدھا ہو گیا ہے کی کیسے کٹنگ کرنی ہے وہ سب چیزیں اس میں پروپر ہو گیا ہے اس سے زیادہ آپ کو کپڑا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کھیر بڑا کرنا ہو تو آپ دو انچ یا سوا دو انچ کپڑا کھول لیجئے گا اپنے کھیر بڑا نہیں کرنا ہے پروپر صحیح فٹنگ میں منونا ہے اس لیے اس طریقے سے مارک کریں گے اب دوستو آپ کو سل سے پہلے ایل سکیل کی مدد سے اوپر کپڑے کو سیدھا کرتے ہوئے ایک مارک کر لینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں اپنی لیندھ ہے اس میں چالیس انچ آپ کو ایک انچ پلس کرتے ہوئے ایک تالیس انچ پہ مارک کر لینا ہے اس طریقے سے اب دوستو پینتیس انچ اس کا چیسٹ ہے سینہ ہے تو ہوا پونے نو انچ ون فورت ٹھیک ہے دوستو دو سوٹ کم کرتے ہوئے اپنے آرمول رکھ دیں گے ساڑے آٹھ پہ تاکہ بڑا نہ ہو آرمول پٹنگ کے لیے اور اوپر سے دوستو چوبیس انچ پہ ہپ کا مارک کریں گے اور یہ ہپ والے مارک سے اپنے ڈیڑھ انچ اوپر پاکٹ کا مو کھولیں گے اور یہ پونے سات انچ مو کھول دیں گے پاکٹ کا پر اس سے یہ دوستو دوری ہونی چاہیے سات ساڑے سات انچ یہ دیکھیں سات انچ آیا دوستو یہاں پہ اس کا پیٹ رہے گا اب دوستو چیسٹ ہے پینتیس انچ پونے نو انچ ہوا ون فورت پینتیس کا یہاں پہ مارک کر لیں گے اس کے بعد میں ڈیڑھ انچ لوجنگ چھوڑیں گے یہاں پہ اب دوستو پیٹ ہے کتیس انچ پونے آٹھ کتیس کا ون فورت یہاں پہ مارک کریں گے اور اس کے آگے اپنے ڈیڑھ انچ لوجنگ چھوڑیں گے اب دوستو ہپ ہے چھتیس انچ ہپ ہے ٹھیک ہے دوستو نو چوکہ چھتیس یعنی کی ون فورت نو انچ ہوا چھتیس کا اور یہاں پہ سوہ انچ لوجنگ چھوڑیں گے یہاں پہ دوستو کم چھوڑیں گے لوجنگ ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے یہ مارک کرنے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو نیچے سیدھا کر لیں گے اس طریقے سے اور اس کو یہاں پہ ایسے سیدھا کر لیں گے اس طریقے سے اب دوستو اپنے شیر فٹی کی مدد سے مارکنگ پوری کریں گے ایسے یہاں پہ شیر فٹی رکھنی ہے اور اس مارکے کو ایسے پورا کر لینا ہے اور نیچے کی سائیڈ میں اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ اپنی پاپٹ کا مو رہے گا اب دوستو اس میں تیرہ ہے اٹھارہ انچ کا یعنی کی نو انچ اور آدھا انچ کا مارزن لیں گے تو ساڑھے نو انچ پہ اپنے یہ مارک آ جائے گا اس طریقے سے اور یہاں سے اپنے ڈیڑھ انچ ڈاؤن کرنا ہے اب دوستو اس کا گلہ رکھنا ہے یہاں پہ سوا دو انچ اس طریقے سے اور سوا دو ہی اس طریقے سے بعد میں شنٹائی میں یہ پروپر کٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے یہ مارک کر لینا ہے اور اس کو یہاں پہ ایسے ڈاؤن کرنا ہے اب دوستو اس مارکے سے اپنے ایک انچ اندر کرتے ہوئے ایک مارک کر لینا ہے تکتی والا اور اس کو ایسے سیدھا کر لینا ہے دوستو یہ چاہو تو آپ ان مارکوں کو پورا آگے تک کھینچ سکتے ہو نہیں تو کوئی جروری نہیں ہے کیونکہ ہم دوستو ایسے ہی مارک پورے کرتے ہیں اس طریقے سے دوستو یہ مارکنگ کر لینا ہے اور یہاں پہ ایسے آرمول کا راؤنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے یہ مارک ہو جاتے ہیں اب یہاں سے اوپر سے آپ کو پندرہ انچ پہ سامنے کی جو تبیز پٹی ہے اس کے لیے مارکنگ کرنی ہے یہاں سے بالکل اوپر سے یہاں سے دوستو ساڑھے بارہ پونے تیرہ انچ پہ آپ مارکنگ کر سکتے ہو ساڑھے بارہ بہت رہتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ اپنی تبیز پٹی کی ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بیک پیس کی کٹنگ کرنا بتاؤں گا دوستو فرنٹ پیس کٹ چکا ہے اب اپنے بیک پیس کی کٹنگ کریں گے وہ دیکھیں کس طریقے سے کرنی ہے پہلے دوستو فرنٹ پیس کو سائیڈ پہ کر لیں گے اور جس سائیڈ سے اپنے فرنٹ پیس کٹنگ کیا ہے اسی طریقے سے اس کپڑے کو آگے کرتے ہوئے ایسے بیک پیس بھی کٹنگ کرنا ہے سیم دوستو اتنا ہی کپڑا کھولنا ہے سب کچھ سیم وہی سیم پرسیس کرنا ہے جیسے اپنے فرنٹ پیس کے لیے کیا ہے بس آپ کو مارکنگ لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی اس میں اب دوستو آپ کو یہ کپڑا اس کے جتنا کھولنے کے بعد میں آپ کو اس کو ایسے رکھنا ہے اس کے اوپر یہ پوائنٹ دوستو دیکھیں یہاں پہ اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے ملانا ہے آپ کو یہاں پہ ایسے اور اس سائیڈ میں برابر کر لینا ہے ایسے کرتے ہوئے برابر کر لینا ہے آپ لوگوں کو اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ تیرے کا سینٹر رہے گا تو یہاں پہ سینٹر کا کٹ لگا لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو اس کو برابر کرتے ہو اس طریقے سے بیک پیس کا یہ کٹ کر لینا ہے آرم آل اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو باقی سیم ویسا کا ویسا کٹ کرنا ہے آپ کو دوستو یہاں پہ پونہ انچ اوپر ہی روک لینا ہے کٹ کر لینا ہے اور اب دوستو اس کو راؤنڈ کٹ کریں گے اچھے سے دوستو آپ کو یہ راؤنڈ کر لینا ہے جیسے یہاں پہ میں نے ابھی کیا اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو یہ کرتا کٹ چکا ہے اپنا راؤنڈ بوٹم کا فٹنگ کرتا ہے دوستو اس طریقے سے یہاں پہ نوچ لگا لینے ہے کہ یہاں سے گیرا رہے گا اور یہ دیکھیں تبیز پٹی کے لیے بھی یہ ہی سے کٹ کر لیں گے دوستو کا مارزن بڑھتے ہوئے تاکہ سینٹر پروپر صحیح بن پائے ٹھیک ہے دوستو یہ فرنٹ اینڈ بیک کٹ کیونکہ ہے اب اس کا شولٹر کٹ کرنا ہے اور سلیو کٹ کرنا ہے یہ پہ دوستو اب اس کی سلیو کی کٹ کر لیتے ہیں پہلے اس طریقے سے کپڑے کو کرنا ہے برابر اور ایسے کپڑے کو وشا لینا ہے دونوں کو ایک ساتھ میں اس کو دوستو یہاں پہ پہلے سیدھا کر لینا ہے ایسے اس کے بعد میں پچیس انچ اپنی سلیو کی لیند ہے یہاں پہ دوستو آپ کو سوہ انچ نکال دینا ہے باہر اور پچیس انچ ہے تو یہاں پہ پچیس انچ پہ مارک کر لینا ہے اور دوستو نو انچ کا کاف ہے یہاں پہ نو انچ یعنی ساڑھے چار پہ مارک کیا اور پونہ انچ سے بڑھتے ہوئے یعنی کی فٹنگ ہے تو پونہ انچ لوجنگ کافی رہے گی اب دوستو یہاں سے آپ کو ساڑھے تین انچ پہ مارک اور کرنا ہے اس کو بھی چاہے تو آپ سیدھا کر لیجئے گا اس طریقے سے دوستو اپنے بیک میں جو کرتے کے فرنٹ اور بیک میں آرم آل رکھا وہ ساڑھے آٹ کا رکھا ہے تو یہاں پہ ساڑھے آٹ پہ مارک کریں گے اور اس طریقے سے شیپ لے لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پہ اس کو سیدھا کر لیں گے اب دوستو یہاں سے آر مول کا کچھ اس طریقے کا راؤن لیں گے ٹھیک ہے دوستو اب میں اس کی کٹنگ کر لیتا ہوں اب دوستو فرنٹ پیس کے آرم ہول اندر کی سائیڈ میں ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ پونہ اندر کی سائیڈ میں کٹ کر لینے ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ یہ سینٹر کی نوچ لگا لیتے ہیں اب دوستو اس میں چاک پٹی کٹنی ہے کیسے کٹنی وہ بھی دیکھ بڑھتا ہوا کپڑا ہے یعنی کی سیدھ کی بیک سائیڈ میں چاک پٹی رہتی ہے اس سائیڈ میں دوستو آپ کو ایک مارزن کا رکھ لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایسے سینٹر کر لینا ہے اور ایسے کر لینا ہے ایسے کریز بنا کے دو پیس میں آپ کو یہ کٹ کر نا ہے سلیو کے دو پیس یعنی کی بیک والی سائیڈ میں یہ ساڑھے چار پونے پانچ یا پانچ انچ آپ کٹ کر سکت جیسے آپ کے وہاں پہ چلتا ہو اس حساب سے دوستو یہ سلیو کٹ چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کا راہ شولڈر اپنا شولڈر کی کٹ کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں ایسے کپڑے کو کر لیا دو دوستو اور ایسے اب اس میں شولڈر کٹ کر لیں گے دوستو اٹھارہ انچ کا شولڈر ہے یعنی کی نو انچ اور آدھا انچ کا مارجن ساڑھے نو پہ مارک کیا اور یہاں پہ آپ کو ساڑھے تین انچ رکھنا ہے یہاں پہ آپ کو سوا پانچ انچ رکھنا ہے اور ڈیڑھ انچ کی ڈاؤن انگ رکھنی ہے اور یہاں پہ ڈائی انچ پہ ایسے مارک کر لینا ہے دوستو پورا کمپلیٹ جینٹ سکڑتا کٹ ہو چکا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو سمجھ میں آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سکرائب کر کے پرنٹی والا بٹن جلور سے پریس کر لیجئے گا ٹھیک ہے دوستو اور دوستو اگر آپ لوگوں کو اس کی سٹیچنگ دیکھنی ہو تو میں نے پہلے سے ہی ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے سٹیچنگ کا وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو چینل پہ اپلوڈ ہے سنی واد دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی